موسیقی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیب پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے بسم اللہ الرحمن الرحیب شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے ناظرین اکرام پروگرم روشنی کے ساتھ میں ہوں آپ کا مزمان ڈاکٹر مطیولہ باجوہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم آپ کے سامنے محرم الحرام کی مناسبت سے بالخصوص صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی سیرت و کردار اور ان کی زندگیوں کے مختلف پہلو آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں اور اسی طرح ہم اہلِ بیعتِ اطحار رضوان اللہ علیہ مجمعین ان کی طرف بھی آئیں گے انشاءاللہ اب تک ہم نے آپ کے سامنے عمومی طور پر صحابہ کی مختلف جو آدات ہیں ان کے جو خصائص ہیں ان کے جو خصائل ہیں وہ آپ کے سامنے بیان کیے ہیں اور سید نمر فاروق رضی اللہ عنہ کی شہادت کے حوالے سے آپ کے سامنے بیان کیا ہے اسی طرح سے ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے کس طرح سے محبت کرتے تھے یہ بھی آپ کے سامنے بیان کر دیا ہے اور گزشتہ پروگرام میں آپ نے دیکھا کہ ہم نے آپ کے سامنے نبی پاک علیہ وسلم کے صحابہ کا آپس میں کیا تعلق ہے اور پھر ان کا اہلِ بیعت سے کیا تعلق ہے یہ ہم نے آپ کے سامنے گزارشات پیش کی ہیں باہمی طور پر صحابہ ایک ایسی بڑی جماعت ہیں جس کو اللہ نے منتخب کیا ہے اور یہ بات میں بار بار اس لئے دوراتا ہوں کہ ہمیں ان کی قدر و منزلت کا احساس اور اندازہ ہو جائے کہ اللہ تعالی نے ان کو کتنے فضیلتوں سے نوازا ہے اور کس قدر بڑا مقام ان کو عطا فرمایا ہے کہ نبی پاک علیہ وسلم رشاد فرماتے ہیں کہ میرا ایک صحابی ایک ادنا صحابی اگر ایک مٹھی جوہ کی خرچ کر لے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا اللہ کے ہاں بڑا مقبول ہوتا ہے اور کوئی ایک خجور صدقہ کرے تو اس کے بارے میں جیسے حدیث موارکہ میں آتا ہے نبی کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ چاہے ایک خجور سے چاہے آدھی خجور سے چاہے ایک گھونٹ پانی سے تو یہ کتنا بڑا کام ہے ایک چھوٹا سامل کر کے اللہ سے آپ کتنا بڑا عجر لے سکتے ہیں تو ایک صحابی کا ایک ادنا سامل یعنی ایک مٹھی جوہ صحابی خرچ کرے تو نبی پاک علیہ السلام اشارت فرماتے ہیں کہ بعد میں آنے والا یعنی صحابہ کے فوراں بعد آنے والا ہو یا صحابہ سے صدیوں بعد آنے والا ہو اتنا بڑا فرق ہے کہ بعد میں آنے والا وہ پہاڑ جتنا سونا خرچ کر دے تب بھی میرے صحابی کے ایک مٹھی جوہ خرچ کیے کہ برابر نہیں ہو سکتا یہ اتنا بڑا فرق ہے جس کو کبھی کوئی نہ پاٹ سکتا ہے اور نہ ہی اس فرقوں مٹا سکتا ہے اسی طرح یہ دو جماعتیں ایسی ہیں جن کو اللہ نے چننا ہوتا ہے جو اللہ کا انتخاب ہوتی ہیں ایک انبیاء کی جماعت ہیں جس کو خالصتاً اللہ تعالیٰ نے اپنی مرضی سے اپنی رحمت سے چنا ہے اور ان کا انتخاب کیا ہے اور کوئی شخص کتنی بھی ریاضت محنت عبادت کر لے کتنا بھی نیکو زاہد ہو جائے لیکن اس بنا پر اسے نبی نہیں بنایا جا سکتا یا نبی نہیں بن سکتا کہ وہ بڑا نیک ہے بڑا خوبصورت ہے یا بڑے آلہ خاندان سے ہے یہ اللہ کا انتخاب ہے ان اللہ ہستفالکم الدین حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے کہا تھا کہ اللہ نے ہمیں اور ان بیٹوں سے کہا تھا جن کو اللہ نے نبی بنا دیا یعنی حضرت اسماعیل حضرت اسحاق حضرت یاقوب ان کو جمع کر کے ان سے کہا تھا ان اللہ ہستفالکم الدین ہمیں اللہ نے دین کے لیے تمہیں چن لیا ہے اس کا اختیار ہے وہ چنتا ہے منتخب کرتا ہے جیسے خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشانت فرمایا تھا کہ ساری کائنات میں سے اللہ نے اولاد اسماعیل کو چنا اولاد اسماعیل میں اللہ نے کنانا کو چنا فہر کو چنا قریش کو چنا اور قریش میں سے بنی حاشم کو چنا وستفانی میں بنی حاشم اور بنی حاشم میں سے اللہ نے مجھے چن لیا اس سے اندادہ ہوتا ہے کہ انبیاء کی جماعت میں داخل ہونے کے لیے بھی خالص اللہ کا انتخاب کار فرما ہے اللہ کے انتخاب کے بغیر کوئی شخص اس میں داخل نہیں ہو سکتا اور کوئی جھوٹا دعوے دار تو ہو سکتا ہے قذاب اور دجال تو ہو سکتا ہے لیکن اللہ کے بنائے بغیر کوئی نبی نہیں بن سکتا ایک بات دوسری بات اسی طرح انبیاء کے ساتھ جو لوگ ہوتے ہیں اور جو ان کی تصدیق کرتے ہیں جن کے بارے میں ہم نے ابھی آپ کے سامنے آیت مبارکہ پڑی ہے دوسرا طبقہ کائنات میں جو دوسرا اہم اور عالی طبقہ ہے وہ صدیقین کا یعنی نبی پاک علیہ السلام کی تصدیق کرنے اور دیگر انبیاء کی تصدیق کرنے والا وہ گروہ جس کو کبھی صحابی یا کبھی ہواری بھی کہا جائے وہ لوگ جو انبیاء کی اتباع کرتے ہیں انبیاء کی بات مانتے ہیں انبیاء کا ساتھ دیتے ہیں انبیاء کے ساتھی ہوتے ہیں انبیاء کے تربیت یافتہ ہوتے ہیں وہ صدیقین ہیں اور وہ بہت بڑے مقام پہ ہیں اس جماعت کو بھی اللہ ہی چنتا ہے یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جتنے لوگ تھے جو آپ کے ہواری تھے جنہوں نے کہا کہ نہ ہنو انسار اللہ ہم اللہ کے مددگار ہیں اللہ کے انسار ہیں یہ اللہ کا چناؤ تھا عیسیٰ علیہ السلام کا انتخاب نہیں تھا عیسیٰ نہیں چن سکتے تھے اپنے لئے بندوں کو اپنے ساتھیوں کو اسی طرح موسیٰ علیہ السلام نے اپنے ساتھیوں کو خود نہیں چنا بلکہ اللہ نے ان کو یہ چناؤ یہ انتخاب کر کے دیا ہے اور یہ تو نسلی انتخاب تھا ایک نسل کو اللہ نے منتخب کیا اور مسلسل انی میں انبیاء اور رسول کو بھیجا اور وہ دعوت اصلاح کا کام کرتے رہے پھر اللہ تعالی نے رسول پاک صلی اللہ علیہ السلام کو چن چن کر ساتھی دیئے اور آپ فرماتے ہیں کہ میرے صحابہ کی شان اور عظمت تمام امتوں سے بڑھ کر ہے تمام لوگوں سے بڑھ کر ہے یہ میری جماعتہ فرمایا کہیں فرمایا یہ فائز ترین آلہ ترین لوگ ہیں یہ جنت کے وارث ہیں یہ پاک اور صاف ہونے والے اور فلاح پانے والے لوگ ہیں یہی حقیقی مومن ہے اور پھر اللہ کے رسول اسلام نے جیسے ہم بار بار یہ بات کرتے ہیں اور اس لیے کرتے ہیں تاکہ ہمارے سینوں کے اندر سے صحابہ کے بارے میں اگر کوئی تھوڑی بہت بھی کمی کتا ہی کوئی کجی ہے تو وہ نکل دیں اللہ کے رسول اسلام فرماتے ہیں من احبہم فابی حبی احبہم جو ان سے محبت کرتا ہے وہ اصل میں میری محبت کی وجہ سے ان سے محبت کرتا ہے ومن ابغزہم فابی بغزی ابغزہم اور جو ان سے نفرت کرتا ہے وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے نفرت کرے تب بھی اصل میں وہ رسول اللہ سے نفرت کر رہا ہے اور اس وجہ سے وہ حضرت علی سے مخالفت محسوس کرتا ہے اور ان کا مغز اپنے سینے میں پالتا ہے وہ حسن حسین رضی اللہ عنہ سے نفرت رکھتا ہو مغز رکھتا ہو تو اصل میں رسول اللہ کی نفرت ہے جو اس کے سینے سے عمل پڑ رہی ہے اور وہ اس کا اظہار حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے خلاف یا حضرت حسین کے خلاف ہو رہا ہے اگر اس کے سینے میں حضرت ابو بکر کی نفرت ہے حضرت عمر فاروق کی نفرت ہے حضرت عثمان غنی کی نفرت ہے یا کسی بھی صحابی کی نفرت ہے تو اصل میں اس کے سینے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جذبات اچھے نہیں ہیں اس کے سینے میں نبی پاک علیہ السلام کے خلاف بنگس چھپا ہے اور اس کا اظہار صحابہ پہ وہ تانو تشنی کے ذریعے سے ہو رہا ہے اور اگر کوئی محبت کرتا ہے ان سے اور ان سے محبت کرنا ایمان ہے اگر کوئی ان سے محبت کرتا ہے تو اصل میں وہ رسول اللہ کی محبت کا شکار ہے اس لیے ان کی چھوٹی چھوٹی باتوں کو لے کے وہ نہیں بیٹھا اور نہ ہی ان کے اترازات کرتا ہے نہ ہی ان پر تانو تشنی کرتا ہے اصل میں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شدید محبت کرتا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے آپ کی جماعت سے آپ کے ساتھیوں سے آپ کے دوستوں سے آپ کے رشتہ داروں سے اور آپ کے اہلِ بیس سے محبت کرتا ہے آپ کی محبت کی بنا پر یہ اصول ہمارے سامنے موجود ہے اسی حوالے سے آج ہم آپ کے سامنے یعنی یہ بڑی عالی جماعت ہے چنی ہوئی جماعت ہے اللہ کی منتخب کردہ جماعت ہے اور اللہ تعالی نے ان کے لیے بڑے بڑے اعزازات کا اعلان فرمایا اللہ نے کہیں ہجرت کے ذریعے سے آپ اندازہ کیجئے ہجرت اتنا بڑا عمل ہے جس کے بارے میں رسول اللہ نے یہ واضح اعلان فرما دیا ہجرت کی وجہ سے انسان کے سابقہ سارے گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے اور اس کے ہم نے آپ کے سامنے واقعہ رکھا ہوا ہے کہ حضرت عمر بن العاص آتے ہیں اور ہجرت کر کے آتے ہیں اور رسول اللہ سے عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں لیکن میں نے بڑے گناہ کی ہیں میں نے کوئی گناہ چھوڑا ہی نہیں کوئی صغیرہ کبیرہ کبھی بچا ہی نہیں تو کیا میرے لئے کوئی بشارت ہے تو آپ نے فرمایا ہجرت انسان کو سارے گناہوں سے پاک کر دیتی ہے اس سے آپ اندازہ لگائیں جو مہاجر تھے ان کے ذمہ گناہ ہے ہی کوئی نہیں اسی طرح جو شخص توبہ کرتا ہے جو رسول اللہ سے ان کے پیچھے نماز پڑھتا ہے جو آپ کا ساتھی آپ کے ساتھ جہاد کرتا ہے پھر غزوہ بدر آتا ہے غزوہ بدر میں جو رسول اللہ سے ساتھ دیتا ہے اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اللہ نے اہلِ بدر کی طرف جھانک کر دیکھا اور ان کے لئے اعلان فرما دیا اہلِ بدر آج کے بعد تم کچھ بھی کر لو کچھ بھی غلطی ہو جائے تم سے تمہیں اس کا حساب نہیں دینا پڑے گا یعنی ہم نے تمہارے اس عمل کو اتنا پسند کر لیا ہے کہ آج کے بعد کی ساری زندگی پاک صاف کر دی ہے کمی کتا ہی ہوگی بھی تو اس کے بعد تم سے حساب کتاب نہیں ہوگا کہیں اللہ تعالی نے مکہ کی فتح سے پہلے والوں کی بارے میں اعزازات اعلان فرمایا کہ جو پہلے ایمان لائیا اور جو بعد میں ایمان لائیا یہ کبھی برابر نہیں ہو سکتے اسی طرح انسار اور مہاجر کبھی برابر نہیں ہو سکتے انسار کی اپنی عزت احترام ہے اور مہاجرین کی اپنی عزت احترام ہے پھر وہ لوگ جنہوں نے بار بار آپ کی زبان نبوت سے جنت کی بشارات پائیں ہیں وہ تو کتنے ہی قیمتی اور ایسے عالی نصیب کے حامل لوگ تھے جن کو بار بار آپ جنت ہونے کا اعلان فرما رہے ہیں اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی ان میں سب سے پہلے نمبر پہ ہیں کہ آپ نے بارہاں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی کو ابو بکر فی الجنہ کے الفاظ کے ساتھ بشارت دی ہے کہیں یہ فرمایا کہ ابو بکر تمہارے لیے آسمان سے وحی کے ذریعے سے پیغام آیا تمہارے لیے اللہ نے سلام بیجا ہے کہیں ابو بکر رضی اللہ تعالی کو اپنی معیت کا احساس دلایا اور کہیں فرمایا خلق نامن تربتن واحدہ ابو بکر ہمیں ایک مٹی سے بنایا گیا ہے کہیں یہ فرمایا کہ ابو بکر قیامت کے دن میں اپنے دوستوں کو تلاش کر رہا ہوں گا اور سب سے پہلے ساری دنیا سے پہلے جو مجھے شخص ملے گا ابو بکر وہ تم ہوگے کہیں ابو بکر رضی اللہ تعالی کے لیے اللہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا اِذْ هُمَا فِي الْغَارِ اِذْ يَكُورُ الْي صَاحِبِهِ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی کو کتنا مقام حاصل ہے کہ رسول اللہ تعالی کے ذریعے سے اللہ نے قرآن میں آپ کا تذکرہ فرما دیا کہ جب وہ اپنے ساتھی اپنے صاحب اپنے دوست سے کہہ رہے تھے غم مت کرو غار میں ہم دو اکیلے نہیں ہیں بلکہ اللہ ہمارے ساتھ ہے ابو بکر رضی اللہ تعالی کتنی بڑی شخصیت ہیں اور کتنا بڑا مقام ہیں ان کا رسول اللہ تعالی کے دوست ہیں اگر میں بات بچپن سے شروع کروں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی سے دو سال بڑے ہیں اور ابو بکر جن کا نام عبداللہ کہا جاتا ہے اور ان کی کنیت ابو بکر ہے اور ان کے لقب جو ہیں وہ صدیق اور عطیق ہیں تو ابو بکر رضی اللہ تعالی دو سال چھوٹے ہیں رسول اللہ تعالی اور یہ آپ کی انتہائی بچپن کا زمانہ ہے جب ابو بکر رضی اللہ تعالی آپ سے دوستی کرتے ہیں ابو بکر سے بڑے ہیں لیکن ابو بکر رضی اللہ تعالی کھیل کے میدان میں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی نے دیکھا کہ ایک جو سینئر بچہ ہے وہ الگ تھلگ ایک طرف ایک کونے میں بیٹھا ہے باقی لوگ کھیل کود لہو اللہ میں پڑے ہیں ہاؤ ہو مچا رہے ہیں لیکن ایک بچہ جو ہے وہ الگ سے بیٹھا ہوا ہے اور یہ بات انہیں متاثر کر گئی کہ یہ الگ تھلگ اور اتنا خوبصورت اتنا حسین و جمیل چہرہ اور اتنا پرکشش چہرہ کہ جس سے نگاہیں ہٹائی نہیں جا سکتی اور یہ انتہائی بچپن کا واقعہ ہے کہ دونوں کے آپس میں دوستی ہو جاتی ہے اب دونوں کی دوستی کی وجہ کیا ہے کہ دونوں کی آدات ایک جیسی ہیں اور اس کی میں ایک مثال آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو غار میں جبریل امین علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے اور جبریل آپ پر پہلی وحی لے کے آتے ہیں تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس وحی کو اٹھانے کے بعد ایک بوجھ محسوس کرتے ہیں ایک کپکپی ہے آپ کی جسم پر تاری ایک احساسِ ذمہ داری ہے جس نے آپ کو گھیرا ہوا ہے اور آپ اس احساسِ ذمہ داری کے بوجھ تلے دبے ہوئے وہاں سے اترے کیونکہ آپ تلاش کرنا چاہتے تھے کہ کائنات کی حقیقت کیا ہے اللہ کون ہے کائنات کا خالق اور مالک کون ہے میری قوم بتوں کی پوجہ کرتی ہے یہ بت کبھی بھی خدا نہیں ہو سکتے اس لئے آپ الگ تلگ غارِ حرام میں جا کے عبادت کرتے تھے اس زمانے میں جو اسماعیلی طریقہ تھا وہ آپ غور و فکر کرتے تھے آپ غور و فکر میں ہیں کہ جبریل ربین علیہ السلام آ جاتے ہیں اور آپ سے کلام کرتے ہیں طویل بات ہے اختصار کے ساتھ ارز کروں تو آپ پر پہلی وحی نازل کر دی جاتی ہے اکرہ بسم ربک اللہ ذی خلق یہ پہلی پانچ آیات ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ السلام پر نازل کی جاتی ہیں جب آپ کے سینے پر ان کو اتارا جاتا ہے تو قرآن مجید اتنی بڑی کتاب ہے اور اتنا بڑا کلام ہے اللہ کا کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ہی اشارت فرماتے ہیں یہ اتنا بڑا کلام ہے نبی پاک علیہ السلام پر جب اس کی پہلی وحی اتاری گئی تو آپ کے لئے یہ واقعہ انوکھا تھا عجیب تھا لہذا آپ اپنے گھر اترے ہیں آپ اپنے گھر آتے ہیں اور بڑے ہی پریشان ہیں آپ پر کپ کپی تاری ہے آپ کو بخار ہو رہا ہے اور آپ اپنی اہلیہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہ سے فرماتے ہیں کہ مجھے لگتا ہے کہ میری جان جو ہے وہ ختم ہو جائے گی میں فوت ہو جاؤں گا یہ آپ کو خدشات تھے یعنی اتنا بوجھ آپ نے محسوس کیا اس بات کا اور آپ کی اہلیہ آپ کو تسلی دیتے ہوئے فرماتی ہیں کہ آپ کو اللہ تعالیٰ کچھ نہیں ہونے دے گا آپ اللہ کو اللہ آپ کو کبھی پریشان نہیں کرے گا اس لیے اس لیے کہ آپ تو صلح رحمی کرنے والے ہیں آپ تو صلح رحمی کرنے والے ہیں وَتَقْسِبُ الْمَادُومِ آپ تو جو نہیں کماتے بے روزگاروں کے لیے کمانے والے ہیں آپ وہ تقریر ضعیف آپ تو مہمان نواز ہیں وَتُعِنُ عَلَىٰ نَوَائِ بِالْحَقِ اور آپ تو حق کی مدد کرنے والے ہیں آپ کو کیسے کچھ ہو سکتا ہے آپ تو یتیموں کے مہواں ہیں آپ تو غریبوں کے ملجاں ہیں آپ کو کیا کچھ ہو سکتا ہے یہ تعریف حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے آپ کی فرمائی ہے اسی طرح بائین ہی جب حضرت عبو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کفار کے ظلم و تشدد سے مایوس ہو کر پریشان ہو کر شہر چھوڑ جاتے ہیں تو ابن دغنا راستے ملتا ہے وہ سردار ہے مکہ کا بہت بڑا پہلوان ہے وہ پوچھتا ہے کہ آپ کہاں جا رہے ہیں تو حضرت عبو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں تمہارا شہر چھوڑ کے جاتا ہوں تو وہ بھی آپ کے بارے میں ایسی ہی باتیں کرتا ہے کہ ابو بکر آپ جیسے لوگ شہر نہیں چھوڑ سکتے جو صلح رحمی کرنے والے ہوں جو حق کی مدد کرنے والے ہوں جو یتیموں غریبوں میں بیواؤں کا خیار رکھنے والے ہوں جو کمزوروں کا وَتَحْمِرُ الْقَلَّ جو کمزوروں کا بوجھ اٹھانے والے ہوں وَتَقْسِبُ الْمَادُوم جو بیروزگاروں کے لئے کمانے والے ہوں یعنی اتنا نیک آدمی وہ شہر چھوڑ کے نہیں جائے گا میں اپنی پناہ میں لیتا ہوں آپ کو اور آج کے بعد آپ کو مکہ کا کوئی کافر اور کوئی بدماش آپ کو تنگ نہیں کرے گا آپ میری پناہ میں واپس چلئے یعنی وہی خوبیاں جو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ابن دغنہ بیان کر رہے ہیں وہی خوبیاں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ رسول پاک صلی اللہ عنہ کی خوبیاں بیان کر رہے ہیں کہ آپ لوگوں کے کامانے والے ہیں اور اسی طرح یعنی آپ اور آپ کے دوست بہین ہی آدات و عطوار میں ایک جیسے نظر آتے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ عنہ کے آدات و عطوار و عصوی حسنہ کی سب سے بہترین کوپی کوئی شخص اگر ہے تو وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کتنی بڑی شخصیت ہیں کہ وہ زمانہ جاہلیت میں بھی نہ تو شرک میں کبھی مبتلا ہوئے یعنی وہ لوگ جو انتہائی تھوڑے لوگ ہیں جو مشرک نہ تھے کسی صورت میں مشرک نہ تھے جو کبھی بھی بوتوں کی پوجہ نہیں کرتے تھے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی ان میں سے ایک وہ شخص ہیں جن کو بوتوں سے شدید نفرت تھی اور جو بوتوں سے محبت نہیں کر سکتے تھے اور نہ ہی بوتوں کی عبادت کرنے والے تھے اسی طرح اس معاشرے میں بڑے ہی تھوڑے لوگ تھے جو شراب نوشی سے محفوظ رہتے تھے خاندان بنی حاشم کو اس میں سب سے بڑا عزاز اور انتیاز حاصل ہے کہ خاندان بنو حاشم کے اکثر مرد اس برائی سے اور اس لطف سے محفوظ تھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کی سب سے عظیم مثال ہیں اسی طرح بہت کم لوگ تھے کیونکہ شراب سب کے لیے رواہ اور جائز اور حلال تھی اور ایسی صورت میں اس معاشرے میں جہاں شراب پینا پیلانا عزت کا میار سمجھا جاتا اور جہاں مہمان نوازی کا حق سمجھا جاتا اور جہاں محفوظوں کی زینت شراب بنائی جاتی وہاں شراب پینا پیلانا جو ہے وہ عیب نہ ہونے کے باوجود بھی نہ پینا یہ بہت بڑی خوبی تھی اور حضرت اببکر صدیق رضی اللہ علیہ وسلم شراب کو ہاتھ بھی نہ لگانے والے تھی اسی طرح جو کسی کا مال نہ لوٹے اور کسی کے مال پر نظر نہ رکھے اور اپنے مال کو نیکی کے کاموں پر صرف کریں ان میں بھی رسول پاک صدیق رضی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت اببکر صدیق رضی اللہ علیہ وسلم دوسرے نمبر پہ آتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ وسلم کے بعد جس کا ہاتھ سب سے زیادہ فراق ہے اور جو سب سے زیادہ ہمدردہ لوگوں کا جو سب سے زیادہ نرم دلے لوگوں کے لیے وہ اببکر صدیق رضی اللہ علیہ وسلم ہے امت میں بلکہ اگر یہ کہا جائے اور یہ بات بلکل حقیقت پر مبنی ہے کہ رسول پاک صدیق رضی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق انبیاء کے بعد تمام امتوں میں جو سب سے افضل ترین انسان ہے وہ حضرت اببکر صدیق رضی اللہ علیہ وسلم ہے اور حضرت اببکر صدیق رضی اللہ علیہ وسلم کے بیشمار اعزازات ہیں وہ بیشمار فضائل ہیں اور آپ دیکھیں گے کہ ان فضائل کو بیان کرنے والے اہلِ بیعت ہیں ان کے آپسی باہمی تعلقات اس طرح کے ہیں کہ ان فضائل کو بیان بھی کرنے والے اور ان فضائل کی حفاظت کرنے والے اہلِ بیعت ہیں یہ ہماری کم ظرفی ہے کہ ہم نے معاملات کو کچھے اور طرح سے دیکھا ہے اور ہم نے ان محترم حسنیوں کے درمیان بھی اختلاف تلاش کرنے کی کوشش کی ہے یہ بالکل ایسا ہی کردار ہے جیسے سینیٹری انسپیکٹر کبھی بھی اس کو صفائی نظر نہیں آتی اور وہ ہمیشہ گندگی پر اپنی نگاہ کو ڈالتا ہے ہمیں بہت اچھا نظر آنا چاہیے ہمیں خوبصورت چیزوں کو دیکھنا چاہیے ہمیں خوبصورت تعلقات کو دیکھنا چاہیے اچھائیوں کو دیکھنا چاہیے اور چھوٹی چھوٹی باتوں کو لے کر ہمیں امت میں انتشار اور افتراق اور اختلاف پیدا نہیں کرنا چاہیے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوست ہیں تجارت کرتے ہیں اچھے خاندان بڑے قبیلے کے آدمی ہیں اور معتبر ہیں معتبر ہیں معروف ہیں اپنی صدق و صفا کے حوالے سے اپنی سچائی کے حوالے سے اپنے کردار کے حوالے سے معروف ہیں اور اسی طرح سے جو سفارتکاری ہے جو شعبہ قریش کا وہ بھی آپ سنبھالتے ہیں لوگوں کے معاملات کو بھی دیکھتے ہیں وراست کا قانون جو ہے اور وراست کے معاملات کو بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں مختلف جو ذمہ داریاں تھیں قریش کے لوگوں کے پاس ان میں سے حضرت ابوکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی اچھی اور بہتر ذمہ داری پہ ہیں اور اسی طرح مہمان نواز بھی انتہا کے ہیں نبی پاک علیہ السلام کے دوست ہیں اب اللہ کی رسول السلام جو میں نے پہلے بیان کیا کہ پہلی وحید جب نازل ہوئی تو آپ اپنے گھر تشریف لائے اور آپ نے یہ بات سب سے پہلے اپنی اہلیہ سے کی اہلیہ نے آپ کو تسلی دی اور آپ کو اس احساس اور اس خوف سے نکالنے کے لیے جو خوف اللہ کی طرف سے امانت کا بوجھ تھا اس کو اٹھانے کا جو خوف ہے اس پر آپ بڑے پریشان تھے آپ کو سیدہ خدیجہ لے جاتی ہیں اپنے ایک چچا یا چچا ذات بھائی ورکہ بن نوفل کے پاس اور ان سے جا کے بات کرتی ہیں کہ اپنے بتیجے کو دیکھئے یہ اس طرح کے معاملہ ہوا ہے ان کے ساتھ اور یہ بڑے گبرائے ہوئے ہیں اور اس احساس کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں اور اپنے بارے میں بڑے پریشان ہیں تو حضرت ورکہ بن نوفل جن کو اللہ تعالیٰ نے ایمان کی دولت سے سرفرات فرمایا اور جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر جنت میں دیکھا ہے جب یہ واقعہ ورکہ بن نوفل کے سامنے رکھا گیا تو ورکہ بن نوفل نے اپنے تجربات کی روشنی میں اور تورات کا علم ہونے کی صورت میں حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تو وہی ناموس ہے یہ وہی فرشتہ ہے جو اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام پر اترتا رہا یعنی یہ وہی پیغام ہے جو اس سے پہلے دیگر انبیاء پر آتا رہا لہذا آپ پریشان نہ ہوں اور آپ کو حوصلہ کرنا چاہیے آپ کو استقامت دکھانا چاہیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو منتخب کر لیا اور آپ آخری رسول ہیں اب جو قیامت تک جس کی رسالت اور نبوت کا سلسلہ چلے گا آپ آخری رسول ہیں آپ کو تسلی ہوئی ساتھی ورکہ بن نوفل نے ایک بات اور بھی کہی کہنے لگے کہ اگر میں زندہ رہا تو اس وقت آپ کا ساتھ دوں گا جب آپ کو آپ کی قوم اس شہر سے نکال دے گی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات پر چونکے یہ کیسے ہو سکتا ہے کیونکہ آپ حالات کی بلکل برعکس بات ہو رہی ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پوری قوم کے محبوب ہیں صادق و امین معروف ہیں لوگ آپ پر اعتماد کرتے ہیں اپنی امانتیں آپ کے پاس رکھواتے ہیں آپ لوگوں کے کام آتے ہیں خدمت کرتے ہیں لوگوں میں مقبول ہیں پورا خاندان آپ کا مقبول ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مجھے مجھ جیسے آدمی کو شہر سے نکال دیا جائے یہ کیسے ہو سکتا ہے تو اس پر ورکہ بن نوفل کہتے ہیں کہ آپ کے ساتھ ہی نہیں اس سے پہلے بھی جس نے بھی یہ پیغام لوگوں تک پہنچایا قومیں اس کے ساتھ اسی طرح کا سلوک کرتے ہیں لہٰذا آپ یہ ساری باتیں سن کر گھر واپس آتے ہیں اور پھر پہلی وحی کے بعد کچھ دن گزرتے ہیں کہ جب دوسری وحی نازل ہوتی ہے اللہ کی طرح سے پیغام آتا ہے یا ایوہ المدسر قوم فانظر وربک فکبر وسیابک فطہر ورجز فہجر ولا تندن تستقصر ولی ربک فصبر اے چادر اٹھ کے لیٹنے والے اٹھ جاؤ اب لوگوں کو ڈراؤ یعنی اب دعوت دین کا کام شروع ہونے لگا ہے لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دین کا کام شروع کرتے ہیں اور سب سے پہلے آپ کی دعوت پر لبیک کہنے والی سیدہ خدیجہ اگر انسانیت میں سب سے پہلے آپ کو کسی نے قبول کیا ہے بغیر جنڈر کے تفریق کے میل فی میل کی تفریق کے جنس کی تفریق کے بغیر اگر بلا انتیاز دیکھا جائے تو سب سے پہلی مسلمان ہونے والی ہستی سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہ کیونکہ آپ کی جو ہے وہ غمگسار بھی تھی آپ کی اہلیہ بھی ہیں بیگم بھی ہیں اور آپ کی یوں سمجھیں سرپرستی بھی کرتی تھی تو سب سے پہلے انہوں نے آپ پر ایمان قبول کیا کہ آپ جو پیغام لے کے آئے ہیں یہ حق ہے برحق ہے اور اس سے پہلے چونکہ انہوں نے اپنے غلام میسرہ کے ذریعے جب آپ کے ساتھ تجارت کے لیے میسرہ کو بیجا تھا شام کی طرف اور آپ کی ذات مبارکہ سے جو مختلف نشانیاں ہویدہ ہوئیں نمودار ہوئیں ان نشانیوں کو دیکھ کر ہی اور میسرہ سے وہ حالات سن کر ہی کہ کہیں آپ کو درخت سلام کر رہے ہیں کہیں آپ پر بادل اپنا سایہ کر رہے ہیں اور آپ جو راستے میں راہب ملتا ہے وہ راہب آپ کے بارے میں جو کلام کرتا ہے اور جو آپ کا عثوہ اور کردار ہے اس کو محسوس کر کے ہی سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہ نے آپ سے شادی کرنے کا اعلان کیا تھا اور آپ سے شادی کی تھی اس لیے انہیں یہ بات ماننا مشکل ذرا بھی نہیں ہوا اور سیدہ سیدہ سب سے پہلی خاتون ہیں جنہوں نے کوئی سوال کیے بغیر آپ پر ایمان قبول کر لیا اس کے بعد گھر میں کیونکہ حضرت علی رضی اللہ عنہ گھر میں آپ کے پاس رہتے تھے اور آپ اپنے چچا کا ہاتھ بٹانے کے لیے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی کفانت کر رہے تھے کیونکہ حضرت ابو طالب کے اولاد زیادہ تھی بچے زیادہ تھے اور مالی حالات کچھ بہت اچھے نہیں تھے اس لیے آپ چونکہ جیسے آپ کی چچا نے آپ کو پالا اللہ کے فرمان کے مطابق دونوں میاں بیوی سیدہ خدیجہ اور جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ دونوں صبح اللہ کا شکر عطا کر رہے نماز پڑھ رہے اس طریقہ عبادت کو دیکھ کے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے گھر میں سوال کیا اور اگلی ہی صبح حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بھی وہ دین قبول کر لیا جو اللہ کی طرف سے آخری دین بن کر آنے والا ہے اس کے بعد آپ نے آپ گھر سے باہر آپ ایک غلام مسلمان ہوتا ہے ایک آپ کی بیوی مسلمان ہو جاتی ہے آپ کا بھائی مسلمان ہو جاتا ہے اگرچہ وہ چھوٹے ہیں عمر میں چھوٹے ہیں ابھی لڑکے ہیں لیکن اس کے بعد آپ گھر سے باہر جو سب سے پہلا سرکل ہے اور جو سب سے پہلے مردوں میں جس کو اسلام لانے کی اللہ نے شرف اور فضیلت اطاف فرمائی وہ حضرت عبوکر صدیق رضی اللہ عنہ کہ سب سے پہلے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ سب نے مجھ سے سوال کیا یعنی آپ کے گھر کے باہر کی بات ہو رہی ہے کہ سب نے مجھ سے سوال کیا سب نے مجھ سے کچھ نہ کچھ پوچھا کوئی بات جاننے کی کوشش کی کوئی نشانی مانگی ایک نہیں سوال کیا اور کسی طرح کا تردد نہیں کیا کسی طرح کا کوئی مجھ سے استفسار نہیں کیا اور میری بات کہنے سے فوراً بعد اگر کسی نے اسلام قبول کیا تم ابو بکر ہیں رضی اللہ تعالیٰ جیسے ہی آپ نے ان کے سامنے یہ حقیقت رکھی کہ اللہ نے مجھے منتخب کر لیا ہے اللہ نے مجھے رسول بنا دیا ہے اللہ نے مجھے آخری نبی بنا دیا ہے مجھے یہ کلام عطا فرمایا ہے مجھے شریعت عطا فرما دی ہے تو جناب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک لمحے کی تاخیر کے بغیر حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق فرمائی اور آپ کے ساتھ کھڑے ہو گئے اس کے بعد جب آپ تیسری وحی نادل ہوتی ہے اور آپ سے کہا جاتا ہے وَأَنْزِرَ عَشِرَةَ اَقْلَقْرَبِينَ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رشتہ داروں کو ڈراؤ ان کو بلاؤ اور ان کو دعوت حق دو لہذا آپ اپنے سارے خاندان کو بلاتے ہیں اور ان کی دعوت کرتے ہیں مخالفت کرنے والا بدبخت چچا جو چچا تو ہے لیکن انتہائی بدبختی کا نشان اور علامت بن گیا ابو لہب جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نازعبہ زبان استعمال کی یہ آپ کے خاندان میں سب سے پہلا آدمی ہے جس نے آپ کی مخالفت کا جو بیڑا اٹھایا باقی سب لوگوں نے غور و فکر کرنے کی بات کی ہے اور باقی سب لوگ جو ہیں وہ خاموش ہیں فیصلہ کرنے میں ابھی تعامل کر رہے ہیں لیکن یہ سب سے پہلے بول پڑا اور اس نے مخالفت کی یہاں ایک ہی شخص حمایت کرتا ہے یا ایک ہی نوجوان حمایت کرتا ہے اور وہ سب بڑوں کو چپ دیکھ کر حضرت علی رضی اللہ عنہ کھڑے ہوتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اگرچہ میری ٹانگی کمزور ہیں مطلب یہ تھا کہ اگرچہ میں چھوٹا لڑکا ہوں ابھی چھوٹا بچہ ہوں میں یہ دس بارہ سال کی عمر ہے لیکن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دوں گا یہ خاندان میں اعلانیاں اپنے اسلام کا اظہار کرنے کی جو فضیلت اور شرف حاصل ہوا وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ ان کو حاصل ہوا اس کے بعد آپ آگے چلتے جائیں اور آپ کو پوری زندگی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ رسول اللہ عنہ کے ساتھ نتھی اور جڑے بے نظر آئیں گے کوئی موقع کوئی مشکل کوئی آسانی کوئی خوشی کوئی غم آپ کو جنابی صدیق رضی اللہ عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے الگ دکھائی نہیں دیں گے اور حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور حضرت عمر فاروق اور ابو بکر رضی اللہ عنہ کے بارے میں سیدنا علی رضی اللہ عنہ ایک گواہی رہتے ہیں بڑی خوبصورت بات ہے فرماتے ہیں کہ ہم اپنے زمانے میں سنا کرتے تھے یعنی جب نبی پاک حیات تھی ابو بکر عمر داخل ہوئے یعنی آپ جب بھی ذکر کرتے کہیں جانے کا کہیں آنے کا کوئی کام کرنے کا کوئی بات کرنے کا تو آپ اپنے دونوں یاروں کا ذکر کرتے کہ ہم اکٹھے تھے ہم ساتھ ملے ہم جہاد کے لیے نکلے ہم دعوت دین کے لیے نکلے آپ اس طرح سے ذکر کرتے تھے اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ تو چھٹے سال میں مسلمان ہوتے ہیں لیکن جو ابتدائی چھ سال انتہائی مشکل کے سال تھے ان سالوں میں بھی اگر کوئی شخصیت آپ کے ساتھ پوری طرح سے کھڑا ہے مال جان ہر حوالے سے تو وہ جناب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ہے اسی طرح جو آپ کی دعوت کا سرکل خاندانی طور پر بڑے خاندانوں میں پہنچانے کا جو ذمہ داری ادا کرتے ہیں اور بطور آپ کے جانشین کے سب سے پہلے دائی ہیں آپ کی دعوت کو لوگوں تک پہنچانے کا جس نے فریضہ انجام دیا وہ بھی جناب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ہے آپ کی دعوت سے عبدالرمان بن عوف رضی اللہ عنہ جو اشرا وشرا صحابی ہیں وہ مسلمان ہوئے آپ کی دعوت سے حضرت سعید مسلمان ہوئے آپ کی دعوت سے حضرت سعید مسلمان ہوئے آپ کی دعوت سے ابو عبیدہ مسلمان ہوئے آپ کی دعوت سے طلح و زبیر مسلمان ہوئے یعنی یہ وہ قیمتی لوگ ہیں یہ اشرا وشرا ہیں یہ وہ دس لوگ ہیں جن میں سے کوئی ساتھ کے قریب ایسے ہیں جو صرف اور صرف سید ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی دعوت اور ان کے اسرار پر حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے غلام بن جاتے ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ بعد میں داخل ہوتے ہیں اس سرکل میں تو یہ بہت بڑی فضیلت تھی اور اسی طرح کی ایک بات ہمارے سامنے آتی ہے کہ جب آپ کو اس کے بعد ایک حکم ملتا ہے کہ اب آپ اٹھئے اور پوری قوم کو دعوت دیجئے آپ کو ہی صفا پہ چڑھتے ہیں لوگوں کو جمع کرتے ہیں اور لوگوں کے سامنے واضح نصیحت کرتے ہیں لوگوں کے سامنے جو ہے اپنی شخصیت اور کردار رکھتے ہیں اور ان کو دعوت دیتے ہیں کہ میں اللہ کا سچا رسول آخری رسول ہوں اور میں تمہیں یہ دعوت دیتا ہوں قولو لا الہ الا اللہ تفلحو تملک العربہ ولا جمع تم سب لا الہ الا اللہ مان جاؤ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اللہ کے سوا کوئی حاجت روا نہیں اللہ کے سوا کوئی مشکل کشا نہیں اللہ کے سوا کوئی کسی کا کام آنے والا نہیں صرف اس کی توہید کا تقاضہ پورا کرو صرف اس کو مان جاؤ صرف وہ الہ اور معبود ہے یہ مان جاؤ تفلحو تم کامیاب ہو جاؤ گے تم ارب و اجم کے مالک بن جاؤ گے یعنی میری اتباع کرو گے میرے پیشے چلو گے میری بات مانو گے تو تم ارب و اجم کے بادشاہ اور مالک بن جاؤ گے اور جن لوگوں کو یہ بات سمجھ میں آ گئی انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا کہ ایک وہ زمانہ آیا کہ اللہ کے رسول اسلام کے غلام پوری کائنات پر سب سے بڑی حکومت کر رہے تھے اور آپ فرمایا کرتے تھے آپ دعوت دیا کرتے تھے آپ ابو جہل کو اور ابو سفیان کو کہا کرتے تھے یا ابا سفیان جے تکم بکرامت دنیا والا آخرہ ابو سفیان میری بات مان لو میں تمہارے پاس دنیا آخرت کی عزت کا پیغام لے کے آیا ہوں جن لوگوں نے مانا ہے وہ اتنی عزت پا گئے اب آپ اندازہ کیجئے ابو سفیان بھی بعد میں مسلمان ہوئے اور مکہ والے بھی بعد میں مسلمان ہوئے لیکن سارے مکہ والے مل کر بھی ابو بکر کے مقام پر نہیں آئے وجہ کیا ہے جس نے فَسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ أُلَائِكَهُمُ الْمُقَرَّبُونَ اللہ فرماتا ہے جو سابق ہے وہ سابق ہے جو پہلا ہے وہ پہلا ہے پہلے کے مقابلے میں کبھی دوسرا نہیں ہو سکتا پہلے کے مقابلے پہ کبھی کوئی دوسرا نہیں ہو سکتا جو پہلے ہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ پہلے ہیں حضرت خدیجہ پہلی ہیں حضرت زید بن حرسہ پہلے ہیں میسرہ پہلے ہیں ابو فقیہ پہلے ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پہلے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ابتدائی دن میں ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو اور آپ کی نبوت کو تسلیم کر لیا ان کے مقام پر کوئی اور نہیں آ سکتا ہے اس لیے جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے آپ پر ایمان لائے ہیں آپ نے دعوت عام دی ہے دعوت عام دینے سے ہی فوراں لوگ مسلمان تو نہیں ہوئے لیکن تشدد کا سلسلہ شروع ہو گیا ظلم و ستم کا آغاز ہو جاتا ہے اور ظلم و ستم ایسا کہ میری اور آپ کی روح کام پھٹھے اگر ہم اس کا حقیق کی اجازہ لے لیں آپ اندازہ کریں ایک شخص اپنے گھر میں ہو اپنے گھر میں کھانا پکا رہا ہو اور اس کا ہمسایہ اس کے گھر میں مردہ بکری کا بچہ اس کی ہنڈیاں میں پھینک دے اس کے گھر میں اس کا ہمسایہ گندگی کا ڈھیر اٹھائے اپنا کورا کرکٹ اٹھائے اور اپنے ہمسایہ کے گھر میں ہمسایہ اتنا پاک باز ہو اتنا پاک نفس ہو اتنا پاک تینت ہو اتنا نفیس و تباہ ہو اس کے گھر میں اس کے کھانے میں کوئی گندگی پھینک دے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتحان تھا وہ اپنے گھر سے نکلے اور اس کے راستے میں کانٹے بچھا دی جائیں وہ اپنی عبادت کے لیے بیت اللہ میں آئیں تو ان کے اوپر گندگی سے بھری ہوئی اونٹ کی اوجڑی لاکے رکھ دی جائے یہ امتحان تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ استقامت کا مظاہرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے ہیں یہ ظلموں سے آپ برداشت کر رہے ہیں اور اس میں بھی ہم جب دیکھتے ہیں کہ آپ کا دفاع کرنے میں آپ کے خاندان کے علاوہ یعنی آپ کی چھوٹی سے ننی سی بچی بیٹی ہے سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ وہ بھی آپ کا دفاع کر رہے ہیں آپ کی بیوی بھی آپ کا دفاع کر رہے ہیں آپ کا بھائی حضرت علی بھی آپ کا دفاع کر رہے ہیں آپ کے چچا حضرت ابو طالب بھی آپ کا دفاع کر رہے ہیں خاندان بھی آپ کا دفاع کرتا ہے لیکن خاندان سے باہر اگر دیکھیں تو سب سے نمائی شخصیت جو آپ کا دفاع کرنے میں پیش پیش ہے اور جو اپنے آپ کو آپ کی جگہ پر پیش کرنے کے لیے تیار ہے وہ حضرت اببکر صدیق رضی اللہ عنہ ہے ایک موقع ایسا ہے جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ کس طرح سے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ آپ کا دفاع کرتے تھے کس طرح سے اور یہ تمام صحابہ کی خوبی ہے کہ نبی پاک علیہ السلام پر وہ اپنی جان قربان کرنا چاہتے تھے اور کر دیتے تھے یہ صرف کہنے کی بات نہیں ہے اگر میں اہود کی مثال دوں حضرت طلح بن عبیدلہ رضی اللہ عنہ ایک ایسی شخصیت کا نام سامنے آتا ہے یعنی آپ پر جان سپاری آپ پر اپنے جان کو فدا کرنے کا ایک ایسا جذبہ ہم دیکھتے ہیں کہ آپ جب سب لوگ چھٹ جاتے ہیں اور آپ اکیلے رہ جاتے ہیں اور آپ کے سامنے کوئی ڈھال نہیں ہے دشمنوں کے تیر آپ کی طرف باڑوں کی صورت میں آ رہے ہیں تو حضرت ابو طلح رضی اللہ عنہ اپنا ہاتھ آپ کے چہرے کے سامنے رکھ دیتے ہیں تاکہ آپ کے چہرے پر کوئی زخم نہ لگے اور آپ اندازہ کیجئے یہ صحابہ کی عظیمت کی مثالیں ہیں کہ ان کا ہاتھ سینکڑوں تیروں سے چلی ہو جاتا ہے اور پوری زندگی کے لیے شل ہو جاتا ہے ختم ہو جاتا ہے لیکن وہ اپنا ہاتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے سے پیچھے نہیں ہٹاتے ہیں یہ صحابہ کی شان ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہید کیا جا سکتا تھا اور اس سے پہلے کے بہت سارے واقعات ہیں کہ وہ تمام آپ کا دفاع کرنا چاہتے تھے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ ساتھی یہ دوست آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے قریبی اور سب سے محتمد اور سب سے محبوب دوست حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو پتا چلا کہ اللہ کے رسول اسلام بیت اللہ میں دعوت دے رہے ہیں حالانکہ اس سے پہلے آپ نے خود اجازت مانگی کہ یا رسول اللہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں مکہ والوں کو بیت اللہ میں جا کے دعوت دوں تو آپ نے فرمایا کہ ابو بکر ابھی ہم تھوڑے ہیں ابھی ہم کلیل تعداد میں ہیں ابھی ایسا مت کرو کہ لوگ مشتہل ہو جائیں گے اور تمہیں تکلیف اور نقصان پہنچائیں گے اور کیسی لا زوال محبت تھی دونوں دوستوں کی آپس میں کہ جیسے ہی سنا آپ دعوت دے رہے تھے اور جیسے ہی آپ نے دعوت دینا شروع کی مکہ کے لوگ جو ہیں وہ آپ کے خلاف مشتہل ہوئے آپ غالباً اس دن اکیلے تھے کوئی خاندان کا فرد ساتھ نہیں تھا لوگ آپ پر پل پڑے آپ کے ساتھ آپ کو زدہ کوپ کرنے لگے یہ بات دوسرے محلے میں دوسری جگہ پہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو پتا چلتی ہے کہ بیت اللہ کے اندر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بدسلوکی کی جاری ہے اور آپ کو ظلم و تشدد کا شکار کیا جا رہے اور آپ کے خلاف پورا جو بیت اللہ سہن بھرا ہوئے لوگ آپ کے خلاف آپ کو زدہ کوپ کر رہے ہیں آپ کو آپ کو ضرب دے رہے ہیں آپ کو تکلیف دے رہے ہیں وہاں سے بھاگے بھاگ کے آئے ہیں اور یہاں آپ کے سبسل آپ سبسل کے سامنے پہنچے ہیں اور آپ سے لوگوں کو پیچھے ہٹاتے ہیں پیچھے ہٹا کے اور یہ کہتے جاتے ہیں جس کو اللہ نے قرآن مجید کا جملہ بنا دیا ہے یہ کہتے جاتے ہیں کیا تم ایسے آدمی کو قتل کر دینے کے درپے ہو کیا تم اسے شہید کر دینے کے درپے ہو کیا تم مار ڈالنا چاہتے ہو صرف اس جرم پر کہ وہ یہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے اور کیا قصور ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی حیادار نہیں ہے آپ سے بڑھ کر کوئی خیرخا نہیں ہے آپ سے بڑھ کر کوئی رقیق القلب نرم دل نہیں ہے آپ ایسی شخصیت ہیں جس سے کبھی زمین کے کسی ذرے کو بھی تکلیف نہیں پہنچی ہے آپ ایسی شخصیت ہیں جس سے کسی جانور کو تکلیف نہیں پہنچی کسی درخت کو تکلیف نہیں پہنچی تو کیا جرم ہے کہ تم نبی پاک علیہ السلام کے خلاف اتنا اور کیا کہتے ہیں تمہاری خیرخائی میں تمہاری خیرخائی میں تمہیں یہ دعویٰ دیتے ہیں کہ تم جہنم کی آگ سے بچ جاؤ اور جنت میں داخل ہونے والے بن جاؤ آپ کے ساتھ ہی بن جاؤ تو اس آدمی کو تم قتل کرنے کے در پہ ہو لوگوں نے اس جرب میں کہ آپ کا دفاع کر رہے ہیں رسول اللہ علیہ وسلم کو چھوڑا اور سید نبوکر صدیق رضی اللہ عنہ پر پل پڑے اور اتنا مارا اتنا مارا اللہ اکبر کہا جاتا ہے کہ آپ کے چہرے پر وہ اپنے جوتوں سے ڈنڈوں سے مکوں سے آپ کو اتنا تکلیف دی کہ آپ کا چہرہ پہچاننے کے قابل نہ رہا اتنا زیادہ آپ پر تشدد کیا کہ آپ بے ہوش ہو کر گر پڑے آپ کا قبیلہ بنو تیم جو ہے وہ آپ کو اٹھاتا ہے اور آپ درمیان میں تلخی بھی ہوتی ظاہر ہے قبائل کی ایک اپنی اسبیت تھی قبائل قبیلے والے آگئے اور انہوں نے آپ کو بچایا آکے لوگوں سے اور اٹھا کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو گھر لے گئے اور دھنکیاں دیں کہ اگر ابو بکر کو کچھ ہو گیا تو پھر ہم انٹ سے انٹ بجھا دیں گے مکہ کی گھر لے گئے اب ابو بکر رضی اللہ عنہ کئی گھنٹوں بعد جب ہوش میں آئے قبیلے والے کھڑے ہیں سب موجود ہیں بڑے بڑے جو گھرانے کے لوگ ہیں وہ موجود ہیں جھاگنے کا یا ہوش میں آنے کا انتظار کر رہے زندگی سے مایوس ہو چکے تھے لوگ جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو کافی دیر بعد کئی گھنٹوں بعد ہوش آیا تو ماں نے کہا کہ ایسا کرو کچھ کھالو کچھ پیلو تو جناب ابو بکر رضی اللہ عنہ آپ اندازہ کیجئے اس محبت کا اور یہی محبت اسی طرح کی محبت یقین جانئے جب تک ہمارے دل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی محبت نہیں آتی ہے اس وقت تک ہمارا ایمان ناکس ہے پوچھتے ہیں ما فعال رسول اللہ کھانا پینا چھوڑو یہ بتاؤ جب میں گیا تھا تو لوگ نبی پاک کو نقصان پہنچانا چاہ رہے تھے آپ پر تشدد کر رہے تھے میں گیا ظاہرے لوگ مجھے مارنا شروع ہو گئے ما فعال رسول اللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہیں ان کے ساتھ کیا ہوا کیا وہ خیریت سے ہیں جب اس حالت میں جاگنے کے بعد اور ہوش میں آنے کے بعد بھی سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پوچھا تو قوم قبیلے والے نراض ہو کر چلے گئے کہ یہ تو بڑی مشکل سے زندہ بچا ہے اور پہلا سوال ہم سے یہی کر رہا ہے کہ رسول اللہ کا کیا حال ہے لہٰذا وہ غصہ کر کے چلے گئے تو آپ اپنی والدہ سے پوچھتے جاتے ہیں ما فعال رسول اللہ ما فعال رسول اللہ اور کہتے جاتے ہیں میں تب تک کچھ کھاؤں گا پیوں گا نہیں جب تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چیرہ انور نہیں دیکھ لیتا حتیٰ کہ والدہ نکلیں اور انہوں نے غالباً ایک ام جمیل نامی عورت ہے اس سے رابطہ کیا جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں پہ ہیں انہوں نے پہلے تو اس بات کو سمجھا کہ کہیں ہم آپ چونکہ آپ بھی چھپے ہوئے تھے آپ کو چھپایا گیا تھا حالات اس طرح کے سنگین اور کشیدہ ہو گئے ہیں تو انہوں نے خبر نہیں دی بلکہ کہا کہ مجھے ابو بکر کے پاس دے جو کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ابو بکر کا نام لے کر مجھ سے یہ خبر اگلوانا چاہتی ہوں اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر لوگوں کو کر دیں لہذا وہ ان کے ساتھ گئیں اور ان کے گھر پہنچیں دیکھا ابو بکر رضی اللہ تعالی بہت زخمی حالت میں ہیں چونکہ مسلمان عورت تھی لہذا انہوں نے جب دیکھ لیں آنکھوں سے کہ واقعتاً ابو بکر ہی پوچھ رہے ہیں تو پھر انہوں نے بتایا کہ آپ تو داری ارکم میں پناہ گزین ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی ان دو خواتین اپنی ماں اپنی والدہ اور اس خاتون کا سہارہ لے کر اس حالت میں اس عالم میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور جب آپ کا چہرہ انور دیکھ لیتے ہیں تو پھر آپ کو چہن آتا ہے یہ تھی آپ کی لازوال محبت تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینے میں آپ کی تصدیق کرنے میں اور میں اگر آج کے پروگرام کو اس بات پر ختم کروں کہ آپ صدیق کیسے قرار پائے کون سی بات نے آپ کو صدیق کا درجہ عطا فرما دیا تو رسول اللہ علیہ وسلم نے غالباً یہ دس یا گیارہ حجری کا واقعہ ہے مختلف اس کی تواریخ کے اندر اختلاف پائے جاتا ہے کہ میراج کا آپ کو کب سفر عطا فرمایا گیا آپ کو کب یہ شرف عطا کیا گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مختصر یہ کہ آپ کو میراج کا سفر کروائے گیا اور آپ نے میراج کا سفر کر کے واپس آ کر صبح آپ حتیم میں بیٹھے ہوئے تھے ابو جہال آتا ہے اور پوچھتا ہے کہ بتیجے سناؤ آج کوئی نئی بات ہے تو نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں ہاں نئی بات ہے کیا بات ہے بتاؤ گے تو آپ نے فرمایا کہ ہاں مجھے اللہ نے آج رات و رات بیت اللہ سے مسجد اقصہ کی سیر کروائی ہے مجھے لگایا گیا رات و رات اور پھر میں رات و رات واپس بھی آ گیا لہٰذا جب یہ بات ابو جہال نے سنی تو وہ کہتا ہے کہ میں پوری قوم کو بلاؤں پھر یہ بات دوہرہ دوگے تو آپ نے فرمایا ہاں میں پوری بات دوہرہ دوں گا اس نے ساری قوم کے لوگوں کو بلائیا مختلف قبائل کے لوگوں کو بلائیا اور جب سب جمع ہو گئے تو کہا بتاؤ وہ بات جو مجھے کہا تھا تو نبی پاک علیہ السلام نے آپ صداقت کے علمبردار تھے صدیق تھے آپ اسدق تھے آپ نے وہ ساری بات دوہرائی کہ اللہ نے مجھے شرف عطا فرمایا کیسے اللہ نے مجھے یہاں سے براک پر سوار کروایا میں نے راستے میں کیا کیا نشانیاں دیکھی میں نے کیا کیا جو ہے وہ بیت اللہ بیت المقتص کو دیکھا وہاں میں نے نماز پڑھی یہ ساری بات جب بیان کی تو انہوں نے جو بھی مزاق جو بھی رویہ تھا وہ ایک الگ کہانی ہے اب جب یہ ساری بات ہو گئی اور سب نے انکار کیا اور آپ نے تھٹھا آپ کا تھٹھا اڑایا آپ کا مزاق اڑایا تو یہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ اس دن مکہ میں نہیں تھے باہر سے کہیں آ رہے ہیں تو ابو جہل اور اس کی کمپنی انہیں راستے میں گھیر لیتی ہے اور چونکہ سب سے بڑے جو حمایتی یا حامی یا واضح جو پیروکار ہیں وہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ مردوں میں ہیں لہذا سب سے پہلے انہی پہ حملہ کیا گیا کہ ان کو چیک کرتے ہیں یہ بات ماننے والی ہے ہی نہیں کہ کوئی شخص رات و رات یہاں سے جائے ایک مہینے کی مسافت پر دور شام کے ملک میں فلسطین کے اندر بیت المقدس سے رات و رات واپس بھی آ جائے اور کسی کو خبر بھی نہ ہو اور کسی کو پتہ بھی نہ چلے یہ ممکن نہیں ہے لہذا اس طرح کی بات سن کے ابوبکر بھی انکار کر دیں گے لہذا انہوں نے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے سامنے کہا کہ اگر کوئی شخص یہ دعویٰ کرے کہ وہ رات و رات بیت اللہ سے جائے اور مسئل اقصا سے ہو کر واپس آ جائے تو یہ بات ماننے والی ہے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ بات تو ماننے والی نہیں ہے کس نے کہا ہے انہوں نے کہا کہ سمجھا کہ ہم نے حملہ کیا دیا اور حملہ پورا ہو گیا اور اب یہ یہاں یہ ہمارے فریب کا شکار ہو جائیں گے خوش ہوئے کہنے لگے تمہارے صاحب نے تمہارے ساتھی نے یہ اعلان کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جب یہ خبر دی تو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ بغیر کسی تعامل کے فوراں کہتے ہیں اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا اعلان اظہار کیا ہے تو یہ بات تو ماننے والی ہے آپ یقیناً آپ اس سفر پہ گئے ہوں گے اور میں اس سے بھی بڑی بڑی باتیں مانتا ہوں کہ اللہ کا فرشتہ عرش سے آپ کے پاس روزانہ اللہ کی وحی لے کے آتا ہے لہذا میں آپ کی تصدیق کرتا ہوں اور اس تصدیق پر آپ سے ملے بغیر آپ سے سنے بغیر آپ کی زبان سے سنے بغیر جو سب سے پہلی تصدیق کر دی اس پر اللہ کے نبی علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ تو صدیق ہیں اور اسی وجہ سے آپ کو صدیق اکبر کہا جاتا ہے ناظرین اکرام آج کا وقت ختم ہوا مزید گزارشات پیش کرنے کے لئے انشاءاللہ اگلے پروگرام میں آپ کے سامنے حاضر خدمت ہوں گے اللہ تعالی مجھے اور آپ کو جناب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ اصوہ عطا فرمائے اور آپ کی محبت عطا فرمائے اور آپ کی محبت اصل میں رسول اللہ تعالیٰ کی محبت ہے اللہ تعالی ہمیں اس کا وعفر حصہ تعالیٰ فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین